ارسلان کوکر امریکی جریدے نے اعتراف کر لیا وزیر اعظم کہتے ہیں اپوزیشن جتنے مرضی جلسے کر لے قانون توڑا تو سیدھا جیل جائیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت کے خلاف تحریکی عدم اعتماد اور اس طریقے پہ دونوں آپشن موجود ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کتنا مفید اور کتنا مضح سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں آج اس پر بھی بات ہوگی تاب سٹوریز آپ جان چکے ہیں پہلے بات ہوگی بھارت کے مکرو چہرے کے حوالے سے بھارت دنیا بھر میں جو کچھ کرتا پھر رہا ہے کس چیز کے پیچھے چھپا ہوا تھا کیسے امریکی جریدے کو یہ خیال آیا اور پھر کیسے امریکی جریدے نے وہ تمام تر چیزوں کو ایکسپوز کر دیا جو کہ بہت عرصے سے بھارت کے آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی تھی چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو افغانستان کا معاملہ ہو یا پھر بھارت بنگلہ دیش میں دہشتگردی کے پیچھے چھپتا بھی رہا ہے اور موجود رہا ہے لیکن بھارت کو سپورٹ کیوں ملتی رہی اس چھپنے کی بہت سارا پنڈورا باکس کھل گیا ہے اس جریدے کی ریپورٹ کے بعد اور پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شویب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجیہ کار ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں بہن لقوامی امور اور دفاعی امور پر جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا جنرل صاحب بڑی امپورٹنٹ بات اس پورے جریدے کی ریپورٹ میں جو ہے وہ بھارت اور دائش کا گھڑ جوڑ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں سر کیوں اتنا عرصہ خاموشی رہی آپ نے چمجھتے کہ اس وقت یہ صحیح موقع ہے بھارت کا چہرہ ویسی دنیا کے سامنے مکرو چہرہ آ رہا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی خارجہ پوزیسی کے تحت اس کو اور دنیا میں اس معاملے کو اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیں بہت پہلے سے یہ چیزیں پتا تھی لیکن بدقسمتی کہ ہماری حکومتوں نے وہ کوشش نہیں کی خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے گورنمنٹ تھی انہوں نے تو کلبوشن والا قصہ بھی اس طرح نہیں اٹھایا حالانکہ وہ آپ کے پاس جیتا جاگتا ثبوت تھا اس چیز کا بات یہ ہے کہ اب چیزیں جیسے کھل رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو مربوط طریقے سے عوام کے سامنے اور پینل قوامی فورم پر یہ لے کے آنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے آپ دیکھئے کہ چلے ہی ایک خبر آئی جس میں پتا چلا کہ بھارت کے چوتاریس بینک فارٹی فور بینکس میں ہیں وہ مشکوک قسم کے ٹرانزیکشنز کرتے رہے ہیں لہٰذا ان کی جب مالیت ورکاوٹ ہوئی تو وہ پتا چلا کہ وہ 1.53 بلینڈ ڈالر کے ٹرانزیکشنز ہیں یعنی اس میں آپ خمیل لیجئے کہ بڑی حد تک ٹیرر فنڈنگ جو ہے وہ ان ذریعے اسے ہوتی رہی تو فنڈنگ کا ایک قصہ آ گیا پھر جب ہم نے کل گوشن پکڑا تھا تو اس نے بھی ہمیں پتایا تھا کہ وہ چالیس ازار ڈالر اس نے بی آلے کو دیئے وہ ساری ملی ٹریل وغیرہ دی جو پیسے بانتا رہا یہاں پہ وہ بھی ہمیں پتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان نے خود بہت ساری انٹرمیشن ہی کٹھی کی تھی اور بعض چیزیں جو ہیں وہ افغانستان کے حالات سے پتا لگتی رہی مثال کے طور پہ جب ٹی ٹی پی یہاں سے بھاگ کے افغانستان گئی تو ٹی ٹی پی کے لوگ جیسے ملیٰ فضل وغیرہ گئے تھے تو وہ کافی سارے گروپوں کا مجموعہ تھے کوئی وزیرستان سے نکلے تھے کوئی سوات سے گئے ہوئے تھے ماجور سے گئے ہوئے تھے تو کئی گروپ تھے اور ان کے مختلف کمانڈر تھے ان میں سے ایک گروپ کو ایک دو گروپوں کو بھارت نیا لیدہ کر کے تو اللہ عمر خالد خورستانی کے نیچے ان کو اکٹھا کیا تھا اور اس کو دائش بنا دیا یعنی آئیس آئیس کا نام رکھا لیکن تھے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ اور ان کو پاکستان میں استعمال کیا یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا گروہ جو کہ مذہبی بیادوں پر کام کر سکے توائی پھیر سکے وہ اس کو تیار کیا جائے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ہزارہ پاپولیشن کتنی بیچارے ان کے کتنی کیورٹیز ہوئیں پھر انہوں نے اتجاج کرنا شروع کیا پھر گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کرنا شروع کیا یہ وہ سارا کام تھا جو کہ عمر خالد خورستانی کے گروپ سے کرایا جاتا تھا وہ ٹی ٹی پی سے رہدہ کی پھر دوسرا جو گروہ تھا وہ انہوں نے تیار کیا وہیں سے افغانستان سے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے انہوں نے شامل کیا اور وہ دائش بنائی انہوں نے جو افغان تاریوان کے خلاف نٹنا شروع کیا جنرل نتیجہ یہ کہ انہوں نے دائش کے دو گنوں بنا کے ایک طرف پاکستان کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا دوسری طرف افغانستان میں تاریوان کو یہ وہ چیزیں تھیں جو یہ کر رہے تھے اور ان کی ایک ہسٹری ہے وہ بھی ہمیں ذہنے چاہیے تھا آپ کو یاد ہے کہ سری لنکا یہاں سے بھارت سے چھیڑی ہوئی دہشتگردی کو تقریباً چھبیس سال لڑتا رہا اس ملک کا اتنا نقصان ہوا اتنا وقت ان کا سائے ہوا ہمارا بھی اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک سو پچاس بلین ڈارڈر تک کی ہماری اکانومی کو لاؤس ہوا تو یہ وہ چیزیں تھیں جو بھارت کارا تھا اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس منی ٹریل ہے پتہ ہے اب بینکوں کا بھی کسہ آ گیا تو کیوں نہیں ہم ایف ای ٹی ای ایف میں شکاید دے کے جاتے ہیں کہ جناب ان کی بھی آپ درست فرما رہے ہیں ایف ای ٹی ای ایف کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے جبکہ ہم اگر ٹیرر فائننسنگ منی لانڈرنگ انڈر ورلڈ کے کھاتے ذرا دیکھیں تو سارے تانے بانے آپ کو بھارت سے جڑتے ملیں گے پھر جو اس وقت کی گورنمنٹ ان کی وہ خود فنڈنگ کر رہی ہے بڑے کھلے عام ان لوگوں کو جو مسلمانوں اور اقلیتوں کے قتلے عام میں ملوث ہیں پھر بھی ہم یہ بات کیوں نہیں باور کر واپ آ رہے ہیں ایف ای ٹی ای ایف کے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی کمزوری کہ آپ اتنی منت نہیں کرنا کرنا چاہتے یا آپ کی توجہ کہیں اور ہے ہم دو سال سے پیشیاں مگت رہے ہیں ایف ای ٹی ای آپ صفائیوں کر کے ہا گئے ہیں لیکن وہ مانی رہے لیکن یہ بھارت کا کیا دھرا سارا اور بھارت جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم سامنے ملا رہے ہیں یہ لانا چاہیے اسی طرح آپ دیکھئے کہ ایک طرف ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں پھر افغانستان سے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان ڈی ایس کے ساتھ مل کے وہ تو چلے آپ اس کو چیلیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے لیکن کل ووشن تو آپ کے ہاتھ میں تھا اس کی تو سائج اور سرونگ آفیسر ہے ریاست کا یعنی اس سے تعلق ہے تو وہ سٹیٹ سپانسر ٹیرزم کہہ راتا ہے جس کو آپ نے دنیا کو بتانا تھا وہ ہم نے وہ محنت نہیں کی سر بڑا واضح ثبوت انڈیا نے کانسلر رسائی مانگی تو مطلب انڈیا کا تعلق ہے پسیدی سی بات ہے بھارت اسی چیز پہ اسی آڑ میں کرتا رہا اب پاکستان نے جب سے یہ کومٹ آئی ہے انہوں نے کہنا شروع کیا ہے مثال کے طور پہ جو حملہ ہوا کراچی میں سٹاک ایکچینج کی بلڈنگ پہ تو پرائم نیسٹر نواد نے کہا کہ یہ بھارت نے کرایا پھر منیر اکرم صاحب جو کہ ہمارے نمائندے ہیں یونائٹ نیشن میں انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے یہ اپی سنٹر ٹیرزم کا پورے ساؤتھ ایشیا میں لیکن یہ اتنا کہہ دے نا کافی نہیں ہمیں کیمپنگ کے طور پر آگے چلنا چاہیے پاکستان نے چار لوگ آئیڈنٹی فائی کیے بھارت کے جو فہرستان سے آپریٹ کر رہے تھے بھارت نے بہرحال ان کو بغاریاب لے آئے وہاں پہ واپس انڈیا میں لیکن وہ آئیڈنٹی فائی ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی تھا جس نے دو واقعات اس کے خاص طور پہ تھے اس کے نام پہ ایک تو ای پی ایس کا آرمی پبلک سکول کا واقعہ جس میں اس نے فنڈنگ کر کے وہ راو کا ایجنٹ ہے اور فنڈنگ کر کے اس نے یہ طالبان کے ساتھ پلاننگ کر کے کروایا دوسرا جو واقعہ تھا وہ تھا جو کہ وہاں پہ بلوچستان یعنی کوٹہ میں وکلہ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور ایک ہاسپیل کے اندر کافی سار سترسی وکلہ مارے گئے بڑا اندھوناک قسم کا تھا پھر دو اور ان کے لوگ سے جن کے مختلف واقعات سے تعلق تھے اور ہم نے ان کے نام بھیجے یونائٹ نیشن میں کہ ان کو ٹیرس ڈیکلیئر کریں لیکن امریکہ بغیر ہے چونکہ ان کے مفادات ہیں انہوں نے نہیں ہونے دیا اب چیز یہ ہے کہ اگر یونائٹ نیشن ڈیکلیئر نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی ستونی جویں وہ لے کے دوسرے ملکوں میں نہیں جانا ہمیں بھارت کو ڈپلومیٹیکلی تو کاؤنٹر کرنا کرنا ہے اور وہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کیمپنگ کے طور پر پوری دنیا کے سامنے شواحل لے کے جائیں اور بتائیں کہ امریکہ تو منافقت کر رہا ہے کہ یہ ان کو نائم نہیں شامل ہونے دے رہا ہے ان کے ٹیررس کے لسٹ میں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے ٹیررس رہا اور یہ ان کے سرکاری ملازم ہے رہو کہ اپنے سرونگ آفیسر دیں گے تاکہ دیاست کا چہرہ سامنے آئے سو یہ بڑا دولی ہے کہ ہم میں اس کو اپنے لیے فرض کے طور پر سمجھ کے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اپنے ماتے سے یہ کلنگ کٹانا ہے جو ہمارے اوپر بھارت نے دہشت گردی کا لگا دیا ستر ہزار لوگ ہمارے مارے گئے اور ہمیں دنیا میں کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہم ٹیررسٹ ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو اصل ٹیررسٹ اصل دہشت گردہ ہے اس کا چہرہ سامنے لکھیں اچھا جنرل صاحب کیا یہ بہت مشکل بات ہے کہ ہم یہ جو بھارت کا اصل چہرہ ہے دہشت گردانہ چہرہ ہے وہاں تو جو اس وقت وزیراعظم ہیں وہ خود گوگل کی ٹاپ لسٹ پہ ٹیررسٹ تھا تو کونسی بڑی بات ہے یہ دنیا کو باور کروانا آپ کو پتا ہے کہ نپال کے ساتھ بھارت کس طرح کے گھنونے ہتکنڈے استعمال کر رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر بھارت کیا کر رہا ہے افغانستان کے اندر کیا کر رہا ہے اور پھر چائنہ کے ساتھ جو معاملات بھارت کے ہیں بھارت تو کسی کو بخش نہیں دا دیکھیں رہی یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ ایک کیمپین کے طور پر اس کو لیتے ہیں آپ بھارت کو دیکھیں جب بھی بھارت میں کوئی باہر کا کسی اور ملک سے کوئی وزیٹر آتا ہے امریکن وہ یا کسی بھی اور ملک کا تو آپ نوٹ کریں کہ ان کے پچھلے سات سالوں میں جتنے بھی چارٹ کمیلی کے ایشو ہیں بعد میں اس میں کہا گیا کہ پاکستان ہمسائے ملک کے خلاف یا بھارت کے خلاف دہشت گردی بات کرائے یہ کیمپن میں آپ اس طرح باور کراتے ہیں دوسرے ملکوں پھر جب کہیں کانفرنس پر باہر موڈی جاتے ہیں یا ان کے لوگ جاتے ہیں ان کا فارن مینسٹر وغیرہ وہاں بھی جو جس لیے نہیں کر سکے پاکستان دہشت گردی کراتا ہے اب یہ مجھے آپ خود سوچ کے دیکھئے بتائیے کبھی پاکستان کے لیڈروں نے یا پاکستان کے جو ہمارے ڈپرومیٹس ہیں انہوں نے یہ کام کیے کبھی اس طرح کہ ہر جگہ جا کے پہلے یہ کہانی بھارتی کھولیں جان کمنیکر میں یہ چیزیں آئیں جل سب آپ کیا تمہیں درست بات جل سب آپ کیا میرے آپ کا ویو اس پر بھی چاہیے کہ وزیراعظم ایک سپیچ کرتے ہیں اس سپیچ کا اثر ہوتا ہے پوری دنیا میں اس پر بات ہوتی ہے لیکن جب ہم کوئی ایسی چیز جو کہ پریکٹیکل چیز ہو وہ دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ شاید وزارت خارجہ اس طرح سے ایکٹیف نہیں ہے سپورٹ نہیں کر رہی اس سپیچ کو جو وزیراعظم انٹرنیشنل ہی کرتے ہیں نہیں سپورٹیں کرتے ہیں کہ ان کی مدد سے ہی سپیچ چیار ہوتی ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ محنت نہیں کرتے اس کے بعد بس ختم بات تقریر جو ایک سالانہ ایونٹ بن کے رہ چکا ہوا ہے آپ جا کے وہاں بات کر کے راجائیں حالانکہ جو کچھ پرائم نیسٹر وہاں پہ تقریر میں کہتے ہیں اس کو بعد میں آپ نے عملی جامعہ پہنانا آتا ہے اس کو دنیا میں منوانا ہوتا ہے کہ ہمارے جو خیالات ہیں یہ ان بنیادوں پہ ہیں نتیجہ یہ کہ جب اس سال کی تقریر کے بعد اگلے سال کی جب پرائم نیسٹر تقریر کرنے جائے تو اس کے سامنے ایک واضح اچیومنٹ موجود ہو کہ ہم نے اس میں جو لاسٹیئر کہا تو اس میں یہ یہ کچھ حاصل کر چکے ہیں وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ کسی بھی چیز کا کوئی محاصبہ نہیں ہے کوئی کسی سے پروگرس نہیں لی جاتی نتیجہ یہ کہ یہ کام آگے چلتے ہی نہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ڈیڈ قسم کی ہماری ڈپلومیسی ہے جب بھی کبھی بات کریں تو وہ جو ایک دو قسم کی کوئی چھوٹی موٹی اچیومنٹس ہیں وہ گنوا دی جاتی ہیں لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ایک حساب رکھنا ہے کہ ہم نے یہ باتیں پرائم نیسٹر میں کہیں کہیں ہیں دنیا میں اس کو کیسے اس کا پرچار کرنا ہے کیسے دنیا کو منوان ہے ان چینوں کے اوپر بہت شکریہ بہت شکریہ جنرل ریٹائیڈ امجد شویف صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انہوں نے اپنے تجزیہ سے آگاہ کیا انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اس وقت ہمیں فورن پالیسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں ان کی ڈپلومیٹسی کی ضرورت ہے لیکن پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر جو کہ اس تقریر کے بعد وہ پریکٹیکل ورک کرنا جو رہ جاتا ہے اور بھارت کا وہ مکروح چہرہ دنیا کو دکھانا اس وقت کتنا آسان ہو چکا ہے جب خود امریکی جلیدے نے ایک واضح طور پر ہوشکشہ انکشاپات کر دی ہیں کہ بھارت کہاں کہاں کیسے کیسے اور کس کس طریقے سے ٹیرر فانینسنگ کے ساتھ ساتھ دہشت گردی میں ڈائریک ملافظ ہے بھارت پر جاتے ہیں بھارت سے واپس آئیں گے ادھر ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے ویلکم بیک اور بھارت پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بھارت کے حوالے سے بھارت کے مکروح چہرے پر اب ذرا پولٹیکل سیچوئیشن پر بات کریں گے جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ پولٹیکل سیچوئیشن بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے پاکستان کی ایک جانب اپوزیشن کوئی بیان داخت دیتی ہے تو دوسرے جانب حکومتی عراقین کچھ بات کر دیتے ہیں اب تو وزیدعظم نے بڑا کھل کر کہہ دیا کہ این آر او کی اصل معاملہ ہے اور پھر مولانا فضل رحمان صاحب اسد عمر صاحب اور ان کے بھائی محمد زبیر صاحب ان دونوں کے ظاہرہ بیانات بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک تحریکی انصاف سے تعلق رکھتا ہے اور ایک مسلم ریگرون سے تعلق رکھتا ہے محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ مریم سے ان لوگوں کی جان نکل گئی تو نواز شریف آگئے تو حالات خراب ہو جائیں گے کسیت تک بات سچ ہے یہ معاملات کہاں جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور پھر یہ اتنی زیادہ جو پولٹکس کے اندر بیان بازی ہو رہی ہے یہ کس جانب جائے گی تاریخ پیرزادہ صاحب سینئے تجزیہ کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا تاریخ صاحب بہت شکریہ آپ کا سر اپوزیشن جتنے بھی جلسے کر لے قانون توڑا تو سیدھا جیل جائیں گے وزیراعظم نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے جی آپ نے بالکل درست کہا اور میں نے کل وزیراعظم کی تقریر خود سنی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ بات واضح تھی مختلف اطراف سے حکومت کی یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ اگر قانون توڑا گیا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور یہ لوگ گرفتار ہوں گے ایک بات یاد رکھنی کی ہے یہ بات سوال اٹھنا چاہیے اٹھانا چاہیے ہر شخص ہر محبے وطن پاکستانی کے پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ جن کے مقدمیں نیب کے پاس ہیں یہ سب لوگ ایک نکتے پر مشتمع کیوں ہو گئے ہیں اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں اور اگر یہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر ان کا مقصد کیا ہے دیکھیں وہ بظاہر یہ کہتے ہیں بظاہر یہ کہتے ہیں کہ حکومت نالائک ہے ہم نے اس کا تختہ الٹنا ہے پاکستان کو نقصان ہو جائے گا پاکستان کو بچانا ہے چنانچہ ہر وہ شخص جس کی زبان سیاہ ہے اور جس کا دل سیاہ ہے وہ پاکستان کے ٹوٹنے کی بات کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے ختم ہونے کی بات کر رہا ہوتا ہے اور یہ اس ملک کا مقبول عام سیاسی نعرہ ہے کہ جب آپ حضب اختلاف میں ہو تو پاکستان ٹوٹنے کی بات کریں اور اس طرح آپ کی سیاسے چل سکتی ہے آپ حال دیکھیں یہ خاکان عباس خاکان عباسی جو ہے صاحب کا نام نحات وزیراعظم ایک سال کے لیے جسے نواز شریف نے بنایا تھا اس کو مری کے لوگوں نے دھکے دے کر نکال دیا اس کے بعد اس کو نون لیگ نے لاہور سے ایک یتیموں جیسی سیٹ اس کو دی اور تب ہی اسیمبلی تک پہنچا ہے اور یہ انچ انچی باتیں کرتا ہے اور اس کے چہرے پر ایلن جی کا بہت بڑا سیاہ داغ لگا ہوا ہے صاحب یہ لوگ نواز شریف ہو نواز شریف مجرم ہو شہباز ہو خاکان ہو کوئی ہو ان لوگوں کو اپنا آخری انجام نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کرپشن پکڑی جا رہی ہے ایک زمانہ تھا ہم یہ سنتے تھے کہ جی مقدمے ہو جاتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے اب تو مقدمے بڑے متحرک ہیں نیب نے تین سو تریسٹھ عرب روپے ان لوگوں سے نکلوائے ہیں اور آندہ بھی اور نکلیں گے اور ان لوگوں کے خلاف فردھائے جرم آئد ہو چکی ہیں شہادت کا وقت آگیا ہے شہادت سے مراد یہ کوئی وہ مقدم شہادت نہیں ہے بلکہ گوائی دینے کا وقت آگیا ہے گوائی کٹھے ہو رہے ہیں مقدمات چل نکلیں ہیں اور ان کا انجام بہت قریب ہے اس لیے یہ لوگ متحرک ہیں دوسری بات وہ کہیں اپریل کے نزدیک اس کا الیکشن ہونا ہے سینٹ کا ان لوگوں کو خیال ہے کہ کسی طرح کم از کم سینٹ سے اس طریبے دے کر یہ لوگ بہار آ جائیں اور اس طرح سینٹ میں حکومت جو ہے اپنی سینٹیں لینے میں کامیاب میں آپ نے جو سینٹ الیکشن کی بات کر دی ہے خواجہ آصف صاحب نے بھی گزشتہ روز یہی کہا تھا کہ اگر ہم لوگ سینٹ سے نکل گئے تو پھر سینٹ کا الیکشن مشکل ہو جائے گا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں جی نہیں میں نے ان کی رائے کا ادھار کیا ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا یہ لوگ نکل جائیں سینٹ کا الیکشن ہوگا اور ان کے بغیر بھی ہوگا اور میں ایک اور بات بتاؤں ان میں سے کوئی سیٹیں نہیں چھوڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بے سیٹ فضل الرحمان کے لیے جس کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی سیٹیں نہیں چھوڑیں گے اس کیونکہ ان کا سیاسی وجود قائم ہی اسیملی کی سیٹوں کی وجہ سے ہے اور سینٹ کی سیٹوں کی وجہ سے جس دن وہ سیٹیں چلی گئیں ان کا وجود جو بقایہ وجود رہ گیا ہے یعنی مقدم بازی اور کرپشن کے علاوہ وہ تقریباً نہ ختم ہو جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی استعمال دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر زرداری کو کچھ ہو بھی جائے تو ہماری سیٹاسی پارٹی تو زندہ رہ گی اچھا لیکن تاریخ پیزدر صاحب بڑے لمبے عرصے سے میں آپ کے بعد درست ہے بڑی خاموشی تھی استعمال کے آپشن پر لیکن بلاول پٹو زرداری نے کہہ دیا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی اور استیفوں کا آپشن یہ دونوں موجود ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک اسیبلی میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے تو وہاں حضب اختلاف کے پاس اکثریت نہیں ہے اکثریت تو حکومتی کے پاس ہے اب جب تک کہ حضب اختلاف پیشے دے کر حکومت کے وزراء کو توڑ کر جو تحادی وزراء ہیں ان کو توڑ کر لے جائیں تو وہ ناممکن ہے کہ جو لوگ گزارتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ان کی عزت اور شہرت ہو رہی ہے وہ کیوں ایک ایسی حضب اختلاف سے جا کر ملیں گے جس کے پاس نہ عزت ہے نہ دولت ہے اچھا تاریخ پیترز صاحب جو چند سینئر پولٹیکل تجزیہ کار ہیں ان کا یہ خیال ہے آپ سے بھی آپ کی رائے جان لیتا ہوں کہ حکومت کے اتحادی بہت لمبے عرصے سے ناراض ہیں پرویز الہی اور ان کی ٹیم بہت زیادہ ناراض رہی ایم کیو ایم آپ کو پتا ہے سائیڈ لائن ہو گئی پھر بلوچستان میں آپ نے دیکھا جو معاملہ ہوا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کی ناراضگی کچھ تھوڑا بہت خطرہ تو حکومت کے لیے ہو سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اتحادی اگر حکومت کو چھوڑیں سوال یہ ہوتا ہے تو وہ کہاں جائیں یہ بات ہوتی ہے تو آپ اتحادیوں اب جہاں تک کاف لیگ کا تعلق ہے ان کی ناراضگی کو بہت زیادہ نہیں تھی وہ کچھ جو ایک آت انکوائریاں چل رہی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں نیب نے خود ہی ختم کر دی ہیں اس کے علاوہ کچھ سیٹوں کے مسئلے تھے وہ کچھ حل ہو گئے ان کے پنجاب میں عدوں کے مسئلے تھے کچھ مقامی سیاست ہوتی ہے ان لوگوں کی گجرات کے لوگوں کی چنانچہ وہ چیزیں حل ہوتی رہتی ہیں کیونکہ یہ لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ بڑا عدہ تو ہمارے پاس ہے پنجاب کے اسیملی کی سپیکرشپ کافلی کے پاس ہونا جس کے پاس چار سیٹیں ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے تو وہ اس بڑی پوزیشن کو کیوں چھوڑیں گے اور ان کو جس طرح شہباز شریف اور نواز شریف مجرم نے نظرانداز کیا تھا اور زیر پا رگڑا تھا اور رگڑتے رہے اتنے کئی سالوں سے وہ اب موقع نہیں آنے دینا چاہتے جہاں تا اخترمینگل کا تعلق ہے آپ دیکھیں اگرچہ وہ اپوزیشن حضب اختلاف کے ساتھ کھڑا ہے لیکن وہ حکومت کے خلاف ابھی بھی ووٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا کیونکہ بلاخر حکومت کے اور اس کے کوئی نہ کوئی خفیہ مذاکرات تو چلی رہے ہوں گے اہم کی ام کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان کو چھوڑ کر نون لیگ سے کیسے ملیں گے ان کے پاس وفاق میں وزارتیں ہیں اور کراچی کے اندر ان کے مطالبات پر بڑی تیہی سے عمل ہو رہا ہے بڑی بڑی رکوم کراچی کی بہتری کے لئے خرچ ہو رہی ہے اور اس کا تمام تر سہرہ جو ہے امکرم اپنے سر لے گی کہ دیکھا ہمارے کہنے پر مرکزی حکومت نے یہ کام کیے جنانچہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعداد بڑھتا جا رہا ہے دو صبحوں کی بعد اب جلوسوں کی شکل میں سامنے آ رہی ہے تو ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ حضب اختلاف کا کوئی بڑا ٹولہ حضب اختلاف کا بڑا گروہ جو ہے اتحادی گروہ چھوٹا گروہ میرا مطلب ہے بڑے گروہ تو نہیں ہے تو وہ کیسے حکومت کو چھوڑ کر حضب اختلاف سے جا ملیں گے جو کہ بدنوان لوگوں کا ایک بدترین ٹولہ ہے اور پاکستان کے ماتے پہ کلنگ کا تاغ ہیں یہ لوگ بلکہ ٹھیک تاریخ بیزدہ صاحب آپ نے اپنی رائے بھی دی دی مجھے بتائیں سر کہ گورننس کے ایشیوز مہگائی کا معاملہ بجلی کے قیمتیں گیس کی قیمتیں ٹریڈ پالیسی کا نہ ہونا انڈسٹریل مسائل کیا گورنمنٹ کو ان تمام تر چیزوں پر اس وقت فوکس نہیں کر لینا چاہیے تھا چوبیس ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں بندل آئیلینڈ والا معاملہ ایک طرف کراچی میں نائز دلے کا معاملہ ایک طرف پھر دوسری طرف پنجاب میں گورننس کے ایشیوز کچھ نہ کچھ اٹھتے رہتے ہیں چاہے وہ آئی جی کی صورت میں ہو ان کی تبدیلیاں ہو سیکیٹریز کی تبدیلیاں پنجاب کا معاملہ تو بڑی حد تک حال ہو چکا ہے بزدار کو عثمان بزدار کو دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لہذا اس پر تو مزید انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں جس طرح جنوبی پنجاب کو ترقی دے رہا ہے اس کا کارخانے بھی لگ رہے ہیں کچھ اکرامک زون ہیں سنتی زون ہیں منطقے ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں پنجاب کی صورتحال بہتر ہے اب رہی بات ان لوگوں کی مرکزی حکومت کے کام کرنے کی جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ چار چیزیں بہت ضروری ہیں اور اس پر میرا ان سے اختلاف ہے ایک خارجہ پالسی کے مطالق اور ایک چیزوں کی مہنگائی کے مطالق دیکھیں چار پانچ چیزیں آپ نے سستی کرنی ہوتی ہیں اگر علاو دین خلجی آج سے سات سو سال پہلے گرانی کے مسئلے پر قابو پا سکتا تھا اور قیمتوں کو کنٹرول کر سکتا تھا تو یہ لوگ بھی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں اگر آپ پی آئیے سے لے کے سٹیر مل تک سینکڑوں اور روپے ان ملہ آداروں کو دے سکتے ہیں جن کو ایک دن بھی زندہ نہیں رکھنا چاہیے تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام سستی آٹے سستی روٹی یا چینی یا دال یا تیل اور دودھ یہ چار پانچ چیزیں اور چاول چاول جس کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہا ہے جو میں میں ذکر کیے دیتا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان چار پانچ چیزوں کی قیمتیں کم کرنی چاہیے یہ درست بھی ہے عوام کی زندگی کی سہولت بھی ہے اور اس کے لیے سہولت کا باعث بھی ہوگی اور دوسرے یہ کہ ایک اچھی سیاست بھی ہے کہ عوام کا خیال آپ کریں اور اس کے نتیجے میں سیاسی فائدہ اٹھائیں چنانچہ یہ بات ان کے خلاف جا رہی ہے اور اگر انہوں نے اگلے دو سال میں اس پر توجہ نہ دی مثلا دوائیوں کی قیمتیں اسے ایک دم بڑھا دیئیں ان سے مشاورت کر کے جو دواسازکار خانے ہیں یار یہ لوگ پہلے ہی اس قدر منافع کمارے ہیں ایک ایک جو سبزی والا بیٹھا ہوا ہے سڑک پر وہ شام کو ہزاروں روپے لے کر جا رہا ہے تو آپ کہیں تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اگر نہیں کریں گے تو پاکستان کے عوام آپ سے جائز وجوہات کی بنیاد پر مایوسی کا اظہار کریں گے بہت بہت شکریہ تاریخ پیرزازہ صاحب سینئے تجیاکار ہمارے ساتھ موجود تھے تمام سیاسی صورتحال اس وقت کی جو موجودہ صورتحال بڑی تیزی سے تبدیلی کبھی بال گورمنٹ کے کورٹ میں اور کبھی اپوزیشن گین تمام ترچیزوں پر بات کی یہاں پر بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے ذرا سوشل میڈیا کی بات کریں گے سوشل میڈیا بے لگام گھوڑے کی طرح چل رہا ہے لیکن پاکستان میں کچھ سٹیپس لیے گئے ہیں جیسے کہ ٹک ٹاک کو بند کیا گیا ان تمام ترچیزوں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد سوشل میڈیا کے قوانین اور حکومت حکمت عملی کیا ہے ان تمام ترچیزوں پر بات کریں گے نوجوانوں کی ذہنی صحت میں سوشل میڈیا کا کردار کتنا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور پھر جو سائبر ایکٹ ہے اس پر بھی بات کریں گے حارون رشید بلوش صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہے بہت شکریہ حارون صاحب سب سے پہلے سے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال ایک تو مفید ہے لیکن کتنا مفید ہے اور کتنا مذہر ہے کیا اس کا کوئی فرق کوئی ادراک ہو سکا اب تک اتنا عرصہ ہو گیا سوشل میڈیا کو استعمال کرتے نوجوان نسل کو بھی اور دنیا کو بھی جی شکریہ آپ نے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے بہت اہم کوئسن آپ نے کیا ہے بیسکلی کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنا جو سنہ اس کے پوزیٹیوز ہیں ہر چیز کے کوئی پوزیٹیوز جنہیں ہم جنہیں ہم پوزیٹیوز سائٹس کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ دارک سائٹس کہلاتی ہیں تو یہ تو تیہ بات ہے کہ ہر چیز کی ہوتی ہیں اب آپ کے استعمال پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے ڈیفنیلٹی سوشل میڈیا جو ہے وہ پاکستان میں اگر ہم دنیا سے مقابلہ کریں اس طرح دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پاکستان میں قدرے نیا ہے اور جس طرح سے ابھی سپیشلی دو ہزار چودہ کے بعد سپیسز اپن اپ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کی اور سوشل میڈیا پر ہماری اس پر ریلائس بڑی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم اس کی صرف استعمالات کی بات کریں تو اس کی استعمالات کے اندر اب تو کاروبار جتنے ہیں وہ سارے کے سارے شفٹ ہو گئے ہیں بہت سارے نئے مواقع ہمیں خصوصاً یوت کو ملے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز کو یوز کر کے ان پلیٹ فارم پر اپنی پریزنس کو شو کر کے اور اپنی نیش کو خود ڈیولپ کرتے ہیں اور وہی نیش آج کل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی وجہ سے وہ بک رہی ہے اور اگر ہم ان ساری سوشل میڈیا کی سپیسز اور جتنے مواقع اور خصوصاً انٹرپنیرشپ کے حوالے سے جتنے مواقع کریٹ ہوئے ہیں اگر ہم اس کو حکومت پاکستان خصوصاً جو جو کرن گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کی پولیسی سے اگر لنک کریں تو انہوں نے تو وعدہ کیا تھا تا ہم دو کروڑ کے قریب ہم نئی جابز کریٹ کریں گے تو لیکن جس قسم کے ابھی حالیہ دنوں میں اقتماعت اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ریگولیشن کیا بات کر رہی تھے تو ریگولیشن جس قسم کی کی جا رہی ہے یہ ان کی اپنی ہی پولیسی کے برعکس ہیں تو لیکن میں واپس اسی سوال پہ آوں گا جو آپ نے کہا کہ کتنے کیا کیا اس کے ڈارٹ سائٹس ہیں اور کیا کیا اس کے پوزیٹیف سائٹس ہیں پوزیٹیف سائٹس ہم سب کو پتا ہے کہ آج کل جتنے بھی پلیٹفارمز ہیں یوٹیوب کو دیکھ لیں یوٹیوب کیو پر چینلز اب انڈویجوال جو میڈیا ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں آگیا ہے لوگ خود اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک دور ہوا کرتا تھا جب ٹی وی پر آنا جو ہے وہ لوگوں کی خواہش اور دلوں میں ہی خواہش رہ جاتی تھی لیکن اب تو ٹی وی جیسے کہ میں نے ابھی آپ نے سامنے رکھا ہویا ہے کیمرہ تو میں ایزلی سوشل میڈیا کے اوپر چاہے فیس بک ہے چاہے یوٹیوب ہے چاہے پیریسکوپ ہے ٹویٹر ہے ٹک ٹاک ہے جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں میں اپنا اپنا ایکسپریشن کر سکتا ہوں جو میرا آزادی اظہار رائے ہے اس کو میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں اچھا آپ نے درست بات کہی حارون صاحب بلکل درست میں چاہوں گا یہیں پر ذرا اس کو بھی کلیر کریں آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے موجود ہے آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی رائے ہے اس کا لیکن کیا اس کے کوئی پرنسپلز نہیں ہونے چاہیے کیا پھر آپ جو اظہار رائے اور جو آزادی کی بات کرتے ہیں اس کے کوئی پیرائے موجود نہیں ہونے چاہیے کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ جو خبر ہے سوشل میڈیا کی اس میں اوثنٹی سٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ڈیویٹ ہے کہ اوثنٹی سٹی سوشل میڈیا میں کم ہے میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں میں خود ایک یونیورسٹی میں میڈیا پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس تناظر میں میں دیکھوں تو آج تو جو خبر کے جو ذرائع ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے اور آپ کو ایک انفومیشن کو کروس سٹک کرنے کے لیے بے ارتہاشہ پلیٹ فارم موجود ہیں اور آپ اس تناظر میں دیکھیں تو آثنٹی سٹی زیادہ ہے جبکہ اگر میں ٹریڈیشنل میڈیا کی بات کروں ٹریڈیشنل میڈیا کو تو اگر میں دیکھوں کہ نیوز رومز کے اندر گیٹ کیپنگ کا جو کانسپٹ ہے اور جس طریقے سے ایجنڈا سیٹنگ کی جاتی ہے اور پھر پرائمنگ کی جاتی ہے اس تناظر میں دیکھوں تو خبر تو ٹریڈیشنل میڈیا میں بہت روک کے اور گنی چونی ہی ملتی ہے اور خاص طریقے سے آپ کو وہ ڈیلیور کی جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس کروس چیک کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی اور اور سورس موجود نہیں ہے ان کے ساتھ میں کہوں کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا نہ ہوتا اور ہمیں ٹریڈیشنل میڈیا کی ہی خبر پر ریلائے کرنا پڑتا تو بڑے بڑے جو ایشیوز جو کہ سوشل میڈیا پر بریک ہوئے ہیں حالیہ سالوں کے اندر وہ شاید ٹریڈیشنل میڈیا اس کو کل کر دیتا یہ تو ہوگی ایک بات کے اوثنٹیسٹی کے حوالے سے لیکن جو بات آپ نے پہنے کی کہ فریڈیم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اس کے کیا حدود و قیود ہونی چاہیے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان میں حدود و قیود کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ہیومن ایٹس کا جو لاؤ ہے جو کہ یو این کے چارٹر کے نیچے ہیومن ایٹس کی کاؤنسل نے بنائے ہو ہے پاکستان نے ان کو وہ ریٹیفائی کیا ہوا ہے اس لاؤ کا نام ہے انٹرنیشنل کووینٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے وہ سیول رائٹس میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو سیول رائٹس پر جب پاکستان نے اس کو سائن بھی کیا ہوا ایکسپ بھی کیا ہوا اور ریٹیفائی بھی کیا ہوا تو اس کے تحت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں موجود جو اپنے لاؤز ہیں پولیسی میکنگ ہے اس کو ان قوانین کے مطابق بنایا آپ کی بات بلکل درست ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں یہ بات درست ہے کہ جو قوانین اس وقت بنائے گئے جو بین لقوامی پہرائے میں پاکستان تک پہنچے آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں یونائیڈ نیشن کے چارٹر کا وہاں پر ایک چیز ہے جس کو شاید تھوڑا سا مسنگ کر دیتے میں چاہوں گا آپ کی رائے اس پر بھی لے لوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو لازمان طور پہ معاشرے کے قدروں کو بھی دیکھیں اس کو بھی رکھیں اپنے ذہن میں اور وہ بات جو آپ کے لیے آزادی اور رائے اور اظہار کا طریقہ ہے وہ معاشرے میں کہیں بگاڑ کی صورت نہ پیدا کر دے یہ بھی اسی قانون کا حصہ ہے یہ آپ نے بہت اچھا تو وہ جس طریقے سے فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے اندر کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ ایسا ایکسپریشن جائز نہیں ہے جو کہ معاشرے کے اندر بگاڑنا ہے خصوصاً اس کی حد بتائی گیا کہ اگر کسی کے ریلیجن کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو آپ اس کے ریلیجن کو ڈسکس کریں گالی نہیں دے سکتے اگر آپ گالی دیں گے برا بلا کہیں گے اور ان کے ریلیجن کے ساتھ جوڑے ہوئے جو ایک سیکرٹ پرسنیلٹیز ہیں ان کے اوپر آپ کو اس طریقے کا ایکسپریشن کریں گے جو کہ اس ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا تو وہ ایسا ایکسپریشن بلکل جائز نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن اگر جس طریقے سے ہمارے فیڈم آف ایکسپریشن جو ہمارے کانسیلٹیز کے آرٹیکل نائنٹین کے اندر ڈالی گئی ہیں کچھ ریسٹرکشن وہ اس میں بہت زیادہ جو تنقید کا پہلو ہے وہ دب جاتا ہے حکومت کو اور اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے وہ پھر بہت ساری ایسی بہانے ان کو مل جاتے ہیں کہ وہ ان ریسٹرکشن کو یوز کریں جو کہ جو بائنل قومی قوانین سے بلکل مطابقت نہیں رہتی ہیں اور لیکن وہ پھر اس کو misuse کرتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے حالی دنوں میں اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر cases گئے ہیں بلوکنگ کے ویبسائٹ کے بلوکنگ کے تو ہائی کوٹ نے آرٹیکل نائنٹین کو ہی انٹرپیٹ کیا ہے کہ نہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو صرف ڈیسنسی اور موریلیٹی کے نام دے کے آپ اس کو بلوک کر رہے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے حروی صاحب جس کا اگر میں سمجھا ہوں آپ ٹک ٹاک کے حوالے سے اور دیگر جو ویبس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں چاہے وہ گیمنگ ویب ہو یا پھر ٹک ٹاک ہو گیمنگ ویب والا معاملہ تو حل ہو گیا لیکن جو ٹک ٹاک والا معاملہ ہے آپ کی بات ایک حد تک اس کو بلوک کرنے کے بھی کوئی پیرائے ہوتے ظاہر رولز ریگولیشن کی طرح بلوک ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ویب سائٹ یا پھر کوئی ایسا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک جیسے ٹک ٹک ٹاک ہے وہ کسی خرابی کا باعث بن رہا ہو اور پھر ان کو موقع بھی دیا گیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ٹک 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 انتظامی ٹک ٹک اگر یہ کہا جا رہا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹک 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 نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے ٹک 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 نے حکومت پاکستان کو ابھی ایک ریپورٹ جمع کرائی تھی جس کی آپ کے ہی میڈیا کے اوپر لیکن ہرگز ایسے نہیں ہو جاتا کہ حکومت پاکستان ان کو کہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں چلانا وہ بھی نہیں چلانا اور پھر پاکستان کی حکومت جو اپنی بنایے ہوئے کوائز ہیں ان سے بھی آگے بڑھ کے چیزوں کو بلوک کرنے کے لئے کہے گی تو اس معاملات کے اوپر چیزیں تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جاتی ہیں اور پھر حکومت پاکستان اس قسم کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جاتی لیکن اگر آپ ان پلیٹفارم کی اپنی ٹرانسپیرنسی ریپورٹس دیکھ لیں تو ٹرینز یہ بتاتے ہیں کہ حکومت اوپر جا رہا ہے نیچے نہیں آ اس کی بدے یہ ہے کہ بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حارون رشید بلوش صاحب سوشل میڈیا ایکسپیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے بنانا چاہتے ہیں عمومی طور پر تو اس کے لئے پھر ایک اویرنس کمپین بنائیں تاکہ لوگوں پتہ ہو کہ کیا چیز خراب اور کیوں خراب ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر آپ بتائیں گے کہ اس وجہ سے خراب ہے تو یقینی طور پر جو صحت من ذہن کے لوگ ہیں وہ اس کو مانیں گے بات کہہ لیے آج ہم نے بھارت کے مقروع چہرے کے حوالے سے بھی پاکستان کی سیاست پر بھی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ